اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین اکرام ہمارے ہاں جتنی بھی یونیورسٹریز ہیں کالجزز ہیں وہاں پہلے ہی برائیوں میں انتہا ہو رہی تھی اب سکولز میں بھی لاس مند قرار دیا ہے ناچنے گانے کو جب بچوں کو ناچنہ گانا سکھایا جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی جگہ پہ حدود پار کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے آج کل یونیورسٹریز کالجز سکولز کے ٹرپس جاتے ہیں تو حیاء ہو تو پھر حیاء والیاں اپنے والدین کی عزت کی ہر جگہ پہ حفاظت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناتے اللہ کی بندی ہونے کے ناتے لاس من اللہ کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے لیکن اگر حیاء باقی نہ ہو تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں ناظرین جو آپ کے سامنے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ اردگرد جو ان کا تماشا لگ رہا ہے انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے ویڈیو بن رہی ہے انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا یہ اچھلنا کودنا ان کا یہ ناچنا سورہ نور میں اللہ نے جو احکامات ناصل کیے ان کے بالکل برعکس ہے آج کی بنتے ہوا کو شاید کوئی یہ بتا ہی نہ سکا یا آج کی بنتے ہوا شاید یہ سننا ہی نہیں چاہتی کہ اللہ نے تو ایک عورت کو باپردہ رہنے کا حکم دیا اس کو زور سے پاؤں مارنے سے بھی روکا پھر ذرا اس ہجاب کے کمالات کا اگر ذکر کریں ویڈیو ثبوت کے ساتھ ہی آپ سے بات کریں گے یہ دیکھئے ذرا یہ انڈیا نیک سٹیج کا منظر ہے جہاں پہ شاروخ خان جاتے ہیں ان کے ساتھ جتنی بغیر ہجاب کے یعنی آدھی برہنہ خواتین ہیں انڈیا کی ہی ہیں آتی ہیں آکے ملاقات کرتی ہیں کس انداز میں ملاقات کرتی ہیں انہیں نہیں پروا کہ جسم کسی غیر مرد کے ساتھ ٹاچ ہو رہا ہے یا جو بھی یہ کلے ملتی ہیں ان کے ساتھ اور ذرا دیکھئے ہجاب والی کی قدر کیسے ملاقات ہو رہی ہے کیسے رسپیکٹ دی جا رہی ہے کیسے اللہ نے عزت سے نوازا ہے کیا ناچنے گانے والیوں میں سے کسی کو یہ عزت مل سکتی ہے یقینا نہیں مل سکتی انہیں تو ٹشوپے پر سمجھا جاتا ہے ناظرین یہ دنیا کی ایک مثال ہے دوسری مثال ذرا آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے ناظرین یہاں پہ ہم لائک کی ریکویسٹ کریں گے آپ سے مت چاہیے گا کہیں پہ بھی بھاگ کے بس یہ ویڈیو دیکھ کے اختتام کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ ویڈیو لاسمنہ آگے بھی شیئر کیجئے گا یہ مناصر ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک ہجاب والی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کسی کی توجہ عام پبلک پہ نہیں ہوتی یہ ہجاب کا تجسس ہے یہ ہجاب کا ہی برکتوں والی ایک چیز ہے ایک ماحول ہے جس کے باعث دیکھنے والے حیرت سے دیکھ رہے ہیں اور رسپیکٹ اور عزت مرتبہ مقام الگ سے ہے ہجاب والی باپردہ کو کبھی چھیڑنے والے آپ کو نہیں ملیں گے اگر وہ نظریں نیچے رکھتی ہے کسی کو کیا معلوم کہ کون جا رہا ہے جبکہ بے پردہ لوگوں کو اکثر عزتیں نہیں ملا کرتی ناظرین اکرام کس کو آخر اس بات کی خبر نہیں کہ جتنے فروٹس آتے ہیں سارے کے سارے ایک کور کے اندر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین اکرام کس کو معلوم نہیں کہ کعبہ کے گرد غلاف ہے ناظرین ہم گرد سے بچانے کے لیے اپنی چیزوں کو تو ڈھاپ لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بچوں کو سکول سے لے کے یونیورسٹریز تک برہنہ پن سکھایا جاتا ہے کس قدر ہم لوگ اوارگی کا شکار ہو چکے ہیں ناظرین چھوڑ کے دیکھئے ذرا کسی بھی فروٹ کو باہر آپ کو وہ برباد ہوتا دکھائی دے گا اگر بغیر چھلکے کے بغیر کور کے ہوگا تو آج کی بنتے ہوا خدارہ برباد ہونے سے بچا لیجئے خدارہ تربیت کے جئے آج ہم لوگ اگر بول سکتے ہیں ہم لوگ اگر سمجھ سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سپریٹ کرنے کی پھیلانے کی بھی اشد سورت ہے سب جگوں پر بات کے جئے حق اور سچ کہنا بولنا سمجھنا سیکھنا سیکھئے یہ معاشرہ جب بہتری کی طرف جائے گا تو ہمیں بھی اس کا ثواب ہوگا اور اگر برائیاں دیکھ کے بھی ہم خاموش رہتے ہیں تو ناظرین اکرام پوچھ کچھ ہم سے بھی ہوگی ہمارا نمازے ادا کرنا روزے رکھنا اللہ کو یاد کرنا بھی اس کے ہاں مقبول ہے لیکن جب بات آئے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری کے لیے کیا کیا تب آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے شاید ہم جواب نہ دے سکیں اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف فنحیان المنکر کا کام نہیں کیا امید ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے دل کھول کے شیئر کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اگر ناظرین ساتھ میں بیلی کین ریپریس کیجئے نوٹفیکشنز پی آل پہ سیلیکٹ کر دیجئے